اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امیدے کے سب خیریت سے ہوں گے اور سبھی فلینڈز کی گارڈنگ بہت ہی اچھے سے چل رہی ہوگی آج ہم ویلوٹ لیف پلانٹ پر بات کریں گے یہ کیلنگوی پلانٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کے جو لیوز ہیں ان کی شیپ کو مدن نظر رکھتے ہوئے اسے ایلیفنٹیر ویلوٹ لیف پلانٹ بھی کہا جاتا ہے یہ پلانٹ میرے پاس تقریباً 3 ایرز سے ہے بٹ اب میں اس کی نیچر کو اچھے طرح سے سمجھ چکی ہوں اور اس کی جو گروتھ ہے وہ بھی کافی اچھی ہو چکی ہے تو اس کو کس طرح کی جگہ پر رکھنا ہے ہم نے کونسی لوکیشن اس کو پسند ہے پانی اس کو کتنا پسند ہے خاد مٹی وغیرہ سب آج ہم ڈسکس کریں گے تو پہلے تو یہ دیکھئے کہ اس کے جو لیوز ہیں یہ کتنے خوبصورت ہیں جیسے کوئی بہت ہی نرم اور سوفٹ سی چیز ہوتی ہے دیکھیں اس کے لیوز کے اوپر ریشے ریشے سے ہوتے ہیں جب اس کے لیوز نیو نکلتے ہیں تو تھوڑا ڈارک کلر ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ پرانے ہوتا جاتے ہیں تو بلکل سلور سے کلر میں آ جاتے ہیں اور ویلوٹ کی طرح لگتے ہیں کیونکہ یہ جو پلانٹ ہے ویلوٹ لیف پلانٹ یہ ایک سکولینٹ فیملی سے بلانک کرنے والا پلانٹ ہے اس پلانٹ کو نورمل مٹی جو ہوتی ہے گارڈن سوائل وہ زیادہ اچھی لگتی ہے بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پانی اس کے اندر کھڑا نہ رہے ہر ٹائم اس کی جو سوائل ہے وہ کیچر نمانہ ہو اس طرح سے ہر وقت ہلکی ہلکی سے نمی اس میں موجود رہنی چاہیے گارڈن سوائل میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب ہم اپنے گارڈن میں کوئی بھی پلانٹ گرو کرتے ہیں تو عام طور پر ساری کی سارے میڈیا جو بھی ہوتے ہیں سینڈ کرنگ کمپوسٹ اور بھلوالی مٹی وغیرہ مکس کر کے تو ہم مکسچر ریڈی کر کے تو بھیری پلانٹ کو لگاتے ہیں تو اس پلانٹ کو بھی ایسی ہی نارمل سی سوائل بہت اچھی لگتی ہے اور یہ پلانٹ جو ہے یہ ایک فل سن کا پلانٹ ہے لیکن جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جیسے آج کال جون جولائی اور آگست کے منس چل رہے ہیں تو اس طرح کے دنوں میں آپ اس کو شیڈ میں رکھیں کیونکہ جتنا مرضی پلانٹ ہارڈی ہو جب جون جولائی کی شدید گرمی والی تفش والی لو چلتی ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں پلانٹ سروائیو نہیں کر پاتے اور ان کے لیوز وغیرہ برد ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو دیکھیں یہ میرا پلانٹ نیٹ کے نیچے پڑا ہے تو ماشاءاللہ اس کا آپ کو ہر ایک لیو جو ہے وہ بلکل فریش نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ ایک نیچے سے نیو شوٹ نکل رہی ہے اور اس کے بھی جو چھوٹے چھوٹے سے لیوز ہیں ان کا رنگ کافی ڈارک ہے ان لیوز کی طرح اور یہ والا جو میرا پلانٹ ہے اس کا مدر پلانٹ یہ ہے جو میں نرسری سے لے کے آئی تھی یہ والا پلانٹ ہے تین سال پہلے تو یہ والی ایک پلانچ ہے ٹوٹ کے مینٹیننس کا کام کرتے ہوئے گارڈن کی صفیص پتھرائی کر رہی تھی میں تو اس ایک پلانچ کو میں نے اس کے اندر لگا دیا تھا تو دیکھیں ماشاءاللہ مدر پلانٹ چھوٹا ہے اور جو بیبی پلانٹ تھا وہ کافی بڑا ہو چکا ہے اور فٹیلائزر وغیرہ بھی میں اس کو کی خاص نہیں دیتی کبھی مہینے دو مہینے میں ایک دفعہ جو بھی لیک وڈ بنا کے پلانٹس کو ڈالوں وہ ڈال دوں تو ڈال دوں ادر وائز میں نے اس پلانٹ کو کبھی بھی کچھ نہیں دیا جسٹ مٹی میں اتنی اچھی گروت ہو رہی ہے اس کی اور ویلوٹ لیف پلانٹ جو ہے یہ بلکل پیسٹ فری پلانٹ ہے کبھی بھی کچھ بھی اس پر نظر نہیں آتا بس سکلنٹ پلانٹ ہونے کی وجہ سے اس کا پانی کا خاص طور پر دھیان رکھیں اس کو اوبر وارٹنگ نہ ہونے پائے ادر وائز اس کے جو یہ موٹے موٹے سے لیلز ہیں بلکل ویلوٹ کی طرح یہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پلانٹ پھر ہمارا روٹ روٹ کا شکار ہو کے ختم ہو جاتا ہے اور ویلوٹ لیف پلانٹ اگر زمین میں لگا ہوا ہو اور سوٹیبل محول ملے تو اس کی جو ہائٹ ہے تقریباً سات آٹھ فٹ تک چلی جاتی ہے اور ایسے ہی اس کا جو وہ گھراو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے یعنی کہ بش بن جاتا ہے سائیڈ برانچز نکل نکل کے یہ بہت بڑا پلانٹ ہو جاتا ہے اور ویلوٹ لیف پلانٹ چونکہ کیلنگوئی کی ایک قسم ہے اسی سپیشی کا پلانٹ ہے یہ بھی تو اس کے اوپر بھی سال میں ایک دفعہ فلاورنگ ہوتی ہے لیکن فلاورنگ نہ بھی ہو تو یہ پلانٹ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور دیکھیں کتنے اچھے فلاور ٹائپ اس کے لیوز نکلتے ہیں بلکل سرکل میں چونکہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور ونٹر سیزن میں جب فوک کے دن ہوتے ہیں تو بھی جب بہت زیادہ فوک پڑتی ہے پھر بھی پلانٹ اپنے لیوز ہو ہے وہ گرا دیتا ہے اس لیے فل فوک کے دنوں میں جب بہت زیادہ فروسٹ پڑتی ہے تو اس وقت بھی یا تو اس پلانٹ کو انڈور رکھ لیں یا کہیں بھی شیڈ وغیرہ کے نیچے رکھیں تاکہ ڈائریکٹ فروسٹ نائس کے اوپر پڑے اور پلانٹ ہمارا ایسے ہی اپنی خوبصورتی برقرار رکھے اپنے لیوز وغیرہ نہ گرائے اور نہ اس کے لیوز برن ہوں میں نے جب اس پلانٹ کو پرچیز کیا تو بھی مجھے اس کے لیوز کا سٹرکچر بہت ہی خوبصورت لگا تھا فلیشی فلیشی سے موٹے موٹے سے لیوز اس کے مجھے بہت ہی اچھے لگے تھے تو لیوز کی خوبصورتی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس پلانٹ کو پرچیز کر لوں تو تب 50 رپیز کا مجھے مل گیا تھا اور اب احمد اللہ میرے پاس یہ دین پلانٹ ہیں دو ہیں سوری اور یہ دیکھئے اس کی پروپگیشن بھی بہت آسان ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں نیچے سے اس کی یہ شورٹس نکلتی ہیں ان کو آپ الگ کر کے تو اپنے پلانٹ کے سائٹ پہ لگا دیں بے شک تو یہ بہت ہی ایزیلی گرو کر جاتا ہے پلانٹ باقی اس کی لیو پروپگیشن کا کیا رزلٹ ہے یہ میں نے ابھی اس پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا انشاءاللہ جب کروں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے اس کی چھوٹی سی کٹنگ لے کے تو اس کو گرو کرنا دیکھتے ہیں ہم کہ کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی اس کی برانچ لے لی ہم نے یوں تین چار انچ کی برانچ ہیں اور چار ہی لیوز ہیں اس کے تو لیوز وغیرہ بھی کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے جو جو پلانٹ کرو کیا ہے میں نے اس کے لیوز وغیرہ برکل بھی کٹ نہیں کیے تھے تو بس ایسے ہی سائٹ پہ تھوڑا سا آپ ہول کر لیں اس طرح سے یہ دیکھئے اور اس برانچ کو آپ اس میں یوں لگا دیں اور سائٹ سے آہستہ آہستہ مٹری کو پریس کر دیں تاکہ جو کٹنگ ہے ہماری بار بار ہی لینا اور اوور وارٹنگ بھی نہ ہو تو یوں بس ہماری کٹنگ لگ گئی اور نیا پلانٹ تیار ہو جائے گا ہمارے پاس اب ہمارے اردگیت بے شمار پلانٹ سے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کٹنگ کے ذریعے بہت ہی ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں تو آپ ہی جہاں آپ کا منپسند پلانٹ نظر آئے یا دل کو بھا جائے کوئی پلانٹ تو اس کی چھوٹی سی کٹنگ لے لیں اور اس طرح سے گروہ کریں اور آپ کے پاس پلانٹ ریڈی کچھ عرصے میں تو اجازہ دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی خوبصورت سے پلانٹ کو لے کے تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ بزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن فوراں آپ تک پہنچ سکیں اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیر ہی پیگارنین